السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہمارا سبق نمبر ایک سورة المائدہ رکو نمبر ایک پارہ نمبر چھے سورة المائدہ مائدہ عربی کے اندر دسترخان کو کہتے ہیں اور آج والے سبق کے اندر انشاءاللہ ایک تو وہ جانور جو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں جن کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کے اندر وہ بتایا جائے گا کہ جو جانور ہم نہیں کھا سکتے ہمارے لئے یہ حرام ہے جن کا گوشت نہیں کھا سکتے ان کے بارے میں بتایا جائے گا جانور کو جانور کا شکار کرنا شکار کر کے اس کو کھانا اگر کسی جو سمجھایا صدایا ہوا کتہ جو ہوتا ہے اس کو چھوڑو وہ شکار کرے پھر ایسے یعنی اس کے بارے میں بتایا جائے گا شکار کے ذریعے جو ہم جانور کھا سکتے ہیں اس کے بارے میں اور جو ہمارے لئے حلال ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمت الانعام اِلَّا مَا يُطْلَا عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا يُطْلَا عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدِ اے ایمان والو موہدوں کو پورا کرو تمہارے لئے وہ چپائے حلال کر دیئے گئے ہیں جو موہشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں ایک سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا دوسرا بشرتے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو تیسرا اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے چپایا تو ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو چار ہاتھ پاؤں پر چلتا ہو لیکن ان میں سے صرف وہ جانور حلال ہیں جو موہشیوں میں شمار ہوتے ہیں یعنی گائے اونٹ اور بھیڑ بکری یا پھر ان موہشیوں کے مشابہ ہوں جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ ان حرام چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر آگے آئے گا موہشیوں کے مشابہ جانور مثلا ہرن وغیرہ اگرچہ حلال ہیں اور ان کا شکار بھی حلال ہے لیکن جب حج یا غمرے کے لیے کسی نے احرام باندھ لیا ہو تو ان جانوروں کا شکار حرام ہو جاتا ہے اس جملے نے ان تمام سوالات اور اعتراضات کی جڑ کاٹ دی ہے جو لوگ محض اپنی محدود اقل کے سہارے شریح احکام پر آئد کرتے ہیں مثلا یہ سوال کہ جانور بھی جانور بھی تو آخر جان رکھتے ہیں ان کو زبا کر کے کھانا کیوں جہز ہے جبکہ یہ ایک جاندار کو تکلیف پہنچانا ہے یا مثلا یہ سوال کہ فلان جانور کو کیوں حلال کیا گیا اور فلان جانور کو کیوں حرام قرار دے دیا گیا آیت کے اس حصے نے اس کا مختصر اور جامع جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے وہی اپنی حکمت سے جس بات کا ارادہ فرماتا اس کا حکم دے دیتا ہے اس کا ہر حکم یقیناً حکمت پر مبنی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہر حکم کی حکمت بندوں کو سمجھ میں بھی آئے لہذا بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو چونچ راکیے بغیر تسلیم کر کے اس پر عمل کریں یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ يَبْتَغُونَ فَدْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِدْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اے ایمان والو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو نہ حرمت والے مہینے کی نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کی خاطر بیعت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں اور جب تم احرام کھوڑ دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے سولہ حدیبیہ کے واقعے میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو حرم میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا تھا مسلمانوں کو تب ہی طور پر اس واقعے پر سخت غم اور غصہ تھا اور یہ احتمال تھا کہ اس غم اور غصہ کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے دشمن سے کوئی ایسی زیادتی کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو اس آیت نے متنبع کر دیا کہ اسلام میں ہر چیز کی حدود مقرر ہے اور دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنا جائز نہیں حرمت عليكم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقات والموقوذت والمتردیت والنطیحة وما اکل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبها على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت عليکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لئثم فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لئثم فإن اللہ فإن اللہ وفور الرحیم تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور وہ جو گلہ گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو اور جسے کسی گرندے نے کھا لیا ہو اللہ یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو زبا کر چکے ہو اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر زبا کیا گیا ہو اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھالے بشرتے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشترک اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت قراندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے اور قراندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے پھر جس شخص کے نام کا جو حصہ نکل آیا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا تھا اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا اسی طرح ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے اس فال میں جو بات نکل آئے اس کی پیروی لازم سمجھتے تھے ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے نجائز قرار دیا ہے کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے اور دوسری صورت میں یا علم غیب کا دعویٰ ہے یا کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے بعض حضرات نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے اور یہ بات بھی تمہارے لئے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو یہ دوسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے یسألونک ماذا احل لہم قل احل لہكم الطیبات وما علمتم وما علمتم من الجوارح مکلبین تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کون سی چیزیں حلال ہیں کہہ دو کہ تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سکھا سکھا کر شکار کے لئے صدا لیا ہو صدا یعنی سمجھا لیا ہو وہ سکھا لیا وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لئے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ جلد حساب لینے والے شکاری جانوروں مثلا شکاری کتوں اور باز وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھانا جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کا بیان ہو رہا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو صدا لیا گیا یعنی ان کو شکاری جو جانور ہوتا کتہ یا باز وغیرہ اس کو سکھایا گیا ہو کہ ایسے ہی تو نے شکار کرنا ہے پھر اس کو مارنا نہیں ہے یعنی زخمی کرنا ہے تو اس سے پھر جو شکار کرنے والا اس کو پکڑ لے اور اس کو زبا کر کے کھا لے اس کا گوشت بنا کے شکاری جانور کو صدا لیا گیا ہو جس کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جس جانور کا شکار کرے خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لئے روک رکھے دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا شکاری کتے کو کسی جانور پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑے اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوطوا الكتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوطوا الكتاب اوطوا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آج تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی جبکہ تم نے ان کو نکا کی حفاظت میں لانے کے لئے ان کے مہر دے دیئے ہو نہ تو بغیر نکا کے صرف حوص نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرہ بیکار ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا کھانے سے مراد یہاں زبیہ ہے یعنی جانور جو زبا کیا ہوئے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی چونکہ جانور کے زبا میں انہی شرائط کی رائط رکھتے ہیں جو اسلامی شرائط میں مقرر ہیں اور وہ دوسرے غیر مسلموں سے اس معاملے میں ممتاز تھے صدق اللہ العظیم تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق اس کی زیادہ سے زیادہ مشک کریں اللہ حافظ